میاں بی بی کے رشتے کو یہ ڈرامے جتنا بھی دکھا لیں یہ ڈرامے جو آج کل پاکستانی میڈیا دکھا رہے ہیں یہ ان کی اتنی نحوست ہے نا کہ آپ سوچ نہیں سکتے شادی لفظوں سے ایک دوسرے کو یا جسم سے ایک دوسرے کو پوش کرنے کا نام نہیں ہے پہلی بار اور سے سنی پتہ شادی لفظوں اور جسم کے ملاب کا نام نہیں ہے شادی نباہ کا نام ہے بڑا فرق ہے جملے میں شادی نباہ کا نام ہے لکاہ کا نام نہیں ہے لفظوں اور جسم یہ وقتی ہوتی یہ بھی بہل لازم ہے جس انسان اللہ نے جہاں حکم رکھا ہے ملنے کا لیکن شادی نباہ کا نام ہے اور ایک ٹائم پر جب تم ایک دوسرے کے جسموں کو دیکھ لوگے اور ایک دوسروں کے لفظوں کو سن لوگے تو پھر اینڈ میں آتی ہے اور سب سے بڑی چیز آتی ہے سیرت تو اگر تیرے برابر میں وفادار بچی نہیں ہے اگر تیرے برابر میں باوفا بیوی نہیں ہے بہادر بیوی نہیں ہے غیرت مند بیوی نہیں ہے اور شیر کی بچی نہیں ہے تو تیری زندگی میں جہاں تو پہنچنا چاہتا ہے تجھے گرانے والے باہر میں ہوں گے تیرے گھر سے مر جائے اگر تُو آدمی چھوٹا ہے اور تیری سوچ چھوٹی ہے اور تیری غیرت کم ہے اور تُو غلام انسان ہے اور تجھے زلیل کروانا اپنے آپ کو معاشرے میں اچھا لگتا ہے تجھے بھائی بھی زلیل کرتے ہو تجھے باپ بھی زلیل کرتا ہو تجھے دوست بھی زلیل کرتے ہو اور غیرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے تو تُو پھر اپنی من چاہی چلا سکتا ہے اگر تُو غیرت من مرد ہے and if you are an alpha lion what's the difference between an alpha man alpha males territorial ہوتے ہیں وہ اپنی سلطنت شیر شیر سلطنت شیر نہیں کر سکتا وہ اپنی بنائے گا اگلے شیر کو مارے گا اور کلیم کر دے گا کہ I am the king اس territory میں میرے آگے سر اٹھا کے نہیں آ سکتا اتنا پاکستانی بات ہے اس کو دین سے مجھو مرد مرد ہوتا ہے جدر بھی اور اس بادشاہ کے ساتھ جو اس بادشاہ کی کمر مضبوط کر رہی ہوتی ہے نا وہ اس کی بیوی ہوتی ہے بیوی ہوتی ہے جو اسے جملے دیتی ہے رات کے اس فیر میں جب اس کا سینہ پھٹ رہا ہوتا ہے بیوی ہوتی ہے جو اسے کہتی ہے کہ گورا نہیں میں تیرے ساتھ ہوں تو جھگی میں بھی جائے گا نا میں تیرے ساتھ چلی جاؤں گا میں تیرے بچے بھی میں اس بچوں کو چھوڑ سکتی ہوں تیری عزت پیان یہ جملے مرد کو پندرہ سال کی عمر میں نہیں چاہیے ہوتے ہیں مگر تیس سال میں چاہیے ہوتے ہیں ایک عمر کے بعد بیٹا تجھے یہ ششکے بازیاں نہیں چاہیے ہوں گی کسی بھی کاشت کا ہو غیرت اور عزت کی کوئی برادری نہیں ہوتی ہے ایک ٹائم پر ہلکے میں بیٹھنے کے لئے تجھے برابر والا ہلکہ نہیں چاہیے اس لئے اگر تُو اپنی پسند کی کرنا چاہتا ہے بیٹا تیری ذہنیت اور تیرا میار اور تیرے اصول ابھی اتنے بڑے نہیں ہیں کہ تُو وہ لڑکی لا سکے جو آگے کے لئے تیرے لئے چاہیے اگر تُو اپنی پچیس سال کی زندگی کو سامنے رکھ کے فیصلہ کروانا ہے تو تُو فیصلہ ان سے کروا جو خود کنگ ہیں جو خود راج کرتے ہیں اگر تُو بڑوں کی کہنے پر شادی کرے گا کل کو لڑائی بھی ہو گئی نہ تو بڑے تیرا بوجھ اٹھا لیں گے طلاق کا اگر تُو اپنی مردی سے لائے گا پتر تو یہ پاکستانی باپ جو ہوتا ہے نا خون تو دے سکتا ہے گلا بھی دے سکتا ہے اولاد عزت بھی دے دیتا ہے باپ لیکن تجھے بیگ نہیں ملے گی اگر تُو فیملی کی بیگ چاہتا ہے کہ لوگ تیرے ساتھ کھڑے ہوں اور شادی صرف یہ نیو اس کا نام نہیں ہے تو تُو اپنے آپ کو چینج بھی کرے گا اور بچی وہ لے کے آ جو خاندھانی بچی ہو اس کی ماں اس کی نانی دیکھی ہو اس کا دین ہم جانتے ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے زاتہ مال ان وزاتہ حسب ان وزاتہ جمال ان وزاتہ دی مگر دیندار بچی اگر لائے گا چاہے اپنی مرضی سے بھی لا دیندار بچی بھی گلتیاں گر جاتی ہے اور دیندار بچہ بھی گلتی ہے لیکن دین ایک آرٹیکل ہے گھر بچانے اس سے ہٹ کے کچھ لائے گا حسوسن بوڑا ہو جائے گا خوبصورتی بوڑی ہو جائے گا ادائیں ختم ہو جائیں جفائیں ختم ہو جائیں دین ہمیشہ زندہ رہے گا بچی بیٹا خاندانی لا اور اچھے قبیلے سے لے کے آ اور خاندانی گھر کی بچی لا